میں نے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر موجود ہے اور یہ ذرائع نہ صرف اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں بلکہ ذرائع اس خبر کے حوالے سے بہت سے ناموں کو سامنے بھی لائے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے جو چیم گوئیے چڑھ رہی تھی جو خبریں آ رہی تھی کہ بشرا بی بی کو نقصان پہنچ تکتا ہے بشرا بی بی کے پی کے میں محفوظ مقام پر منتقل ہو گیا اور اگلے ایک سے دو دن میں بشرا بی بی جو ہے تو آپ کو میں ایک خبر دینے جا رہاں بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہاں بسم العرب الرحیم الصلاة والسلام علی کے یا سیدی رسول اللہ الصلاة والسلام علی کے یا سیدی حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رہا نظیم اور آپ کے قرم میرا بی لوگ سلم کے خلاف دو طبقے ہموش رہتے ہیں ایک بزدل اور دوسرا منافق بزدر اور منافق دونوں کے حوالے سے برے واضح طور پر مسالیں موجود ہیں ہمیں ایک واضح درس ملتا ہے جس درس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری سندھ کیا ہو حضرت علی کرمولہ بجو کہ صاحب زادین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدہ کربلہ جتنے بھی جو آج بھی زندہ ہیں وہ بھی ایک ہمت حوصلہ اور اسلام کے ایک ایسی مسال ہے جسے بولا نہیں جا سکتا علم تھا پتہ تھا سامنے بھی مسلمان تھے لیکن آپ دیکھیں کہ حق کے لیے وہ کھڑے رہے اور حق کے لیے کھڑا رہنے والا کبھی زندگی میں کمزور یا زندگی میں کبھی ان کے ان کا نام ختم نہیں ہوتا آج یزید یاد کیا جاتا ہے کوئی شخص اپنے بچے کا نام یزید رکھنا گوارہ کیا سوچ بھی نہیں سکتا اور ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ کربلا کے شہیدوں کے نام سے اپنے بچوں کے نام کا آغاز کریں زندگی جب بھی گزارو ایسی گزارو کہ کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے آپ کے ملک کا امن بھی فرقرار رہے اور آپ حق کے لیے لڑتے بھی رہو پاکستان کی سیاست بھی کچھ بہت سی ایسی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آتا سوشل میڈیا دیکھیں تو کچھ اور ہے ٹی وی ٹاک شو دیکھیں کچھ اور ہے وزراء کی پریس کانفرنسیں سنیں کچھ اور ہے اپوزیشن لیڈرز کی باتیں سنیں تو کچھ اور ہے تو آپ کو میں ایک خبر دینے جا رہا ہوں بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر موجود ہے اور یہ ذرائع نہ صرف اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں بلکہ ذرائع اس خبر کے قوالے سے بہت سے ناموں کو سامنے بھی لائے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ بیک دور رابطے جاری ہیں جس طرح حافظ حمداللہ جو چمیت علماء اسلام سے جن کا تعلق ہے جنہوں نے افاظر طور پر کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے بیک دور رابطے ہو رہے ہیں اور اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے سننے میں آئے کہ ایک اہم ترین پیغام بانی تحریک انصاف کو پہنچ چکا ہے اور ایک اہم ترین ملاقات بھی ہو چکی ہے اس اہم ترین ملاقات کے حوالے سے کئی اہم ترین افراد تجزیہ کار ذکر کر چکے ہیں اور اس اہم ترین پیغام کے حوالے سے میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں میرے پاس اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور اہم ترین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو اب آخری جو پیغام پہنچا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مذاقرات کہ سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اگر مذاقرات کے سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا جاتا تو پھر تحریک انصاف کی ساری قیادت پر نہ صرف مقدمات درج ہوں گے بلکہ تحریک انصاف کی اہم ترین قیادت کو گرفتار بھی کیا جائے گا جس کی زندہ ہوں سال آج آپ نے دیکھی کہ آج کوہسار پولیس نے مقدمے میں ایک مقدمے میں تحریک انصاف کے اچھے حاصل اہم ترین رہنماؤں کو بھی انوالف کیا ہے انقام صد کیا ہے اور اس تاتے دہشہ کر دیے دالت سے باری تعداد میں میں باری تعداد اس لئے لفظ استعمال گا اور اتنے زیادہ ورنٹ گرفتاری آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے جتنے ورنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور یہ ایک پیغام ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف اپنے مذاکرات کے عمل کو نہیں ورہاتے یا ان کے نامزد کردہ لوگ مذاکرات کے عمل کو آگے لے کر نہیں چلتے اور مذاکرات میں تین چیزیں واضح ہیں کہ بانی تحریک انصاف اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں بانی تحریک انصاف آٹھ فروری کا سکر نہیں کریں گے بانی تحریک انصاف احتجاج کی سیاست نہیں کریں گے یا بھر بانی تحریک انصاف ملک سے باہر چلے جائے بانی تحریک انصاف نے ملک سے باہر جانے سے انکار کر دیا ہے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا ہے اب ایک آخری مرحلہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فائنل راؤنڈ چل رہا ہے اس فائنل راؤنڈ میں بانی تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ یہاں مذاکرات یا مقدمات کپتان کو یہ پیغام پہنچ گیا ہے سننے میں آیا ہے کہ اب کپتان کی ٹیم کے کچھ کھلاری اس حوالے سے اپنی ایک علیدہ کمپین شروع یا ملاقاتیں شروع کرنے جا رہی بشرا بی بی کے حوالے سے جو چیم گوئیے چل رہی تھی جو خبریں آ رہی تھی کہ بشرا بی بی کو نقصان پہنچ سکتا ہے بشرا بی بی کے پی کے میں محفوظ مقام پر منتقل ہو گیا اور اگلے ایک سے دو دن میں بشرا بی بی جو ہے وہ پشاور ہائی کور سے بیل لینے لگی ہے مقدمات کے حوالے سے ایک انٹیرم بیل وہ لے گی اور اس انٹیرم بیل کے بعد بشرا بی بی اسلام آباد میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات اور اپنے مقدمات کے حوالے سے پیش ہونے جائے گی ایک اور بری اہم حبر آپ کو دے دوں گا اگلے چوبیس گھنٹوں میں ایک بڑا اور اہم ترین پیغام آنے والا اس یہ بڑا اور اہم ترین پیغام بانی تحریک انصاف کے حوالے سے آنے والا ہے اور اسے تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ منسلک کر سکتے ہیں تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف دونوں کے حوالے سے ایک بڑا پیغام آنے والا ہے اور اس برے پیغام کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو گئے جازت دیجئے اللہ حسین